ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے فٹن فائن ہوں گے آپ کی جو بڑس ہیں ایکزوٹک بڑس لب بڑس فنچز کاؤکر ٹاک ہوں گی آج جو میں میں ٹاپک کور کروں گا اس میں بلکل الگ ٹاپک ہے وہ ہے دیسی مرگی پالن کے اوپر ایڈ بیک یارڈ بیک یارڈ میں آپ کے گھر کے پیچھے جو بھی جگہ بستی ہے اس میں آپ دیسی مرگی کے بچے کس طرح سے پال سکتے ہیں میں سارے ٹاپک کور کروں گا کیا کھانے میں دیں کس طرح سے دیں چکس کس طرح سے پرچس کریں کس عمر کا پرچس کریں اور کب تک آپ کو ریزل مل جائے گا تو سب سے پہلے میں آتا ہوں چکس کے اوپر چکس آپ جو پرچس کریں وہ ہیل دی پرچس کریں اب آپ کہیں گے ہیل دی کیسے ہم چیوز کریں ہیل دی پرچس کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ کا جو چکس کی عمر جو ہے وہ ہونی چاہیے تقریباً 20 سے 25 دن اور جو اس کا جو ویٹ ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے دائیسو سے تین سو گرام قریب تقریباً اتنا تو ایٹلیس ہونا چاہیے ہو زیادہ ہو تو بہتر ہے بھلا کم سے کم کی بات کر رہا ہوں 25 دن کا ہونا چاہیے مینیموم جا سے زیادہ بڑا اور پرچس مل جائیں تو اور بہتر رہے گا اور جو ان کا جو ویٹ ہے کم سے کم تین سو گرام تو ہونا چاہیے دائیسو تین سو گرام ہوئی ویٹ تو مورٹیلیٹی کی چانسے بہت زیادہ کم رہتے ہیں اور کھانے پینے میں کیا دیں آپ اس پر بات آتا ہوں وہ بھی فری آب کاشٹ ملہب آپ کو مارکٹ سے کوئی فیڈ نہیں کھریتنا ان کے لئے تو آپ اپنے گھر میں نمبر آف ایڈلٹ میمبر ملہب گھر میں بڑے سے دس کتنے ہیں وہ کاؤنٹ کر لیجئے جیسے کہ میرے گھر میں چھے میمبر ہیں ٹوٹل بڑے لوگ تو ان چھے میمبر کا جو بھی کھانا بستا ہے اس سے آپ چھے بچے مرگی کے دیسی مرگی کے بچے پال سکتے ہیں اور جو آپ کے اچھا کیج کا سائز اچھا خاصا ہونا چاہیے اور پلس اس کے جو بیڈ میں آپ راک ڈال دیں مطلب لکڑی کی جلیوی ملہب وڈ وڈ چارکول تو نہیں کہیں گے ہم وڈ کی جو راک ہوتی ہے بچی بھی جلیوی راک جو ایش ہوتی ہے وڈ ایش آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بیڈ میں اس سے ہوتا یہ ہے ایک تو راک میں تھوڑا کیلسیم کنٹینٹ بھی ہوتے ہیں کچھ منرلس اور پلس وہ تھوڑا اس میں کھاتے ہیں تو ان کے جو ڈائیشٹیو سسٹم رہتا ہے وہ اوکے رہتا ہے اور پلس جو بھی لٹر مولا جو پوڈی گوڑا کرتے ہیں وہ سب ایبزور ہو جاتی ہے ایبزور جب ہو جاتی تو گیلہ پن نہیں رہے گا کیج میں گیلہ بننے رہے گا تو فوٹنڈ ماؤس ڈیزیز آپ کے جو چکس ہیں آپ کی جو بڑھ سے دے سی مرکی وہ کبھی نہیں ہوگی اور بیک یارڈ کی بات اس مارے کہہ رہا ہوں ہیں ابھی تو فلال آپ انہیں کھلے میں نہ چھوڑی ہے جب تک وہ تین مہینے کے نہ ہو جائیں تین سے ساڑھے تین مہینے کے تو ہوگا یہ کہ آپ چھوٹا بچہ آپ اوپن بیک یارڈ میں چھوڑ دیں گے یا تو آپ کو دھیان دینا پڑے گا اس کے پر نہیں تو ہوگا کیا بلی وغیرہ اٹیک کر دیتی ہے یا پھر اوپر سے آسمان سے چیل یا باج بھی آپ کے بچوں کے پر اٹیک کر دیتے ہیں تو فلال جب آپ چھوٹی عمر ہو تو آپ اسے اوپن نہ چھوڑیے اسے آپ کیج کے اندر ہی پا لیے پنجرے کے اندر ہی پا لیے تو بہتا رہے گا اور جو بھی کھانا ہے کسی ایک اچھے برتن میں رکھ کے دیجئے اور جب برتن ہٹا لیجئے جیسا کہ میں نے ابھی برتن ہٹا لیا ان کے ڈائیٹ پوری ہو گئی ہے اب یہ جو راک ہے اسی میں کتر رہے ہیں کرید رہے کیونکہ جو مرگی کے بچے ہوتے ہیں انہیں کریدنے کی بہت عادت رہتی ہیں تو اس لیے آپ جو بھی کیج بنائیں اس میں راک جرور ڈالیں جیسے وہ اپنا اس میں بیزی رہے اگر آپ کا بٹس بیزی نہیں رہے گا تو وہ کوئی نہ کوئی بیماری کا سکھار بن جائے گا ہوتا ہے کہ ڈپریشن سب سے بڑی بار ڈپریشن میں آ جاتا ہے آپ کا چکس اور پانی کے لیے ایک برتن سائیڈ میں رکھیں اس میں کوئی نہ کوئی پتھر بغیرہ ڈال دیں ہوتا ہے کہ یہ بچہ کیا ہوتے سبح چڑھ جاتا ہے چڑھے گا تو پلٹ جائے گا آپ کو مارکٹ سے کوئی فیڈر خریدنے کی ضرورت نہیں ہے پھر یہ دیکھئے پانچ مہینے کمپلیٹ ہوتے ہی ان کا سائز ہو گیا ہے تقریباً چار کلو گا چار کلو پلس ہے جو مرگا ہے اس کا چار کلو پلس ویٹ ہو گیا ہے اور انہیں ہمیں اوپن میں کھلا چھوڑ دیا یہ میں نے جو چکس خرید دیتے وہ ستمبر اکٹوبر میں خرید دیتے ہیں اور آج چلا ہے مہینہ آپ کا مارچ فروری مارچ چلا ہے تو مارچ چلا ہے تو یہ قریباً چھے مہینے کے ہو گئے ہیں چھے مینے میں آپ دیکھئے فول سائز انہوں نے اٹینڈ کر لیا ہے اور جو مرگی ہے موی لگتا ہے ہارڈلی دس سے پندرہ دن چھوڑے سے بھی ہلکا سا گرم موسم ہوگا تو یہ بھی ایگ لے کرنا شروع کر دے گی اب میں انہیں اپنے بیک یارڈ میں چھوڑ دیتا ہوں یہ یہاں پر اپنا من پسند کا کھانا کھاتے ہیں انہیں کھلی گھانس میں گھانس کچھی گھانس جو ان کو پلے ہوتی ہیں وہ کھاتے ہیں کیوڑے مکوڑے مل جاتے ہیں ان کو کھانے کیلئے تو یہ ایسے آرام سے کھاتے پیتے رہتے ہیں اور آپ کے جو برس ہیں وہ پورے طریقے سے ہیلڈی بنے رہتے ہیں اور آپ کو کسی بھی پرکار کی کوئی بھی دکت یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے آپ کو ہیلڈی برس آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اور آپ کو کسی بھی پرکار کی کوئی بھی دکت یا پریشانی وغیرہ نہیں ہوگی اگر آپ نے میرا چینل اترانچل برٹس سسکرائب نہیں کیا ہے فرسٹ ٹائم ویور ہیں تو آپ میرے چینل اترانچل برٹس کو سسکرائب کر لیں سائیڈ میں ایک بیل آئیکن آئے گا اسے پریس کر دیں اس سے ہوگا یہ کہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے گی تو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا اس کے علاوہ میں لب برٹس فنچےز کاؤکٹیلز ہو گئی جابا ہو گئی ان سب کے اوپر بھی ویڈیو بناتا ہوں جو بھی ایکزورٹنگ برٹس ہیں ہم سب کو بھی خبر کرتا ہوں کیج کس طرح سے بنایے اس کے اوپر بھی بھی بہت سی بنایے میرے بریڈ کس طرح سے آپ ہم نے برٹس لیں اس کے اوپر بھی 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 بنایے اور بناتا بھی رہتا ہوں اور آن میں سیکرڈ نائم دیس کی مرگی پالن کے اوپر آیا ہوں ایک بیک یارڈ اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی میں مرگی پالن میں سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ جو بھی گھر کا بچہ ہوا کھانا ہے چاول ہے ایدھر رائز ہے آپ کی ویجیٹیبلز ہے کوئی بھی سبجی ہے وہ آپ انہیں ڈال دیجئے لیکن ایک صاف برتن میں کر کے رکھئے یہ اسے کھا لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا گھر کا جو بھی بیشٹ ہے وہ ریسائیکل ہو جائے گا کوئی دردر پھیکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور جو بھی آپ کا بیک یارڈ ہے وہ بھی کلین رہے گا پورا کیڑے مکوڑے سے مکت رہے گا کوئی بھی کیڑے مچھر وغیرہ کوئی پنپ نہیں دے گا کیونکہ یہ لاروہ اگر وہ کہیں بھی ہوتا ہے تو سب یہ کھا لیتے ہیں اس کو ایدھا کلینک ایجنڈ کرے گا پلس یہ جب لٹر پوٹی کرے گا تو وہ ایدھا فٹی لائجر بھی کام کرے گا آپ کا ان کی جو پوٹی ہے وہ ایدھا فٹی لائجر کام کرے گی کیونکہ یہ دیکھئے گھانس کی کوپلے کھا رہے ہیں مرگے دیکھ رہے ہیں آپ مرگے مرگے دونوں لگے ہوئے ہیں کھانے میں بس آپ کو چھوٹے پودے اگر آپ نے کھیت میں اپنے چھوٹے پودے بگ رہے ہیں تو اسے ڈھکے رکھ دیئے ہیں وہ سب کھا جائیں گے چٹ کر دیں گے فیلال تو ایسی کوئی میں پاگلہ کولا ساگلہ کولا لگایا نہیں ہے میں نے تو یہ گھانس ہی کھا رہے ہیں اور ساتھ میں کیڑے مکڑے بھی کھاتے رہتے ہیں تو ایسا کلینک ایجنٹ بھی کام کریں گے ایسا فٹی لائجر کے لیے بھی آپ کا یہ بیک یارڈ میں کام کرے گا اور وداوٹ اینی خرچہ کوئی خرچہ نہیں ہے آپ کا بس میں نے ایک سیمپزہ تھمپرول بتا دیا آپ کے گھر میں جتنے میمبر ہیں آپ کو اتنے ہی چکس کھری دیے آپ کے گھر کا بچہ بہت جو بھی تھوڑا بد کھانا ہوگا اس سے ہی پل جائیں گے واقعی کا یہ بیک یارڈ سے اپنی پوری جرورت پوری کر لیں گے تو اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اور کس ٹاپک پر آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناوں وہ بھی پلیس کمنٹ کرے بتائیں تو میں پوری کوشش کروں گا کہ آنے آلے ویڈیو میں میں وہ آپ کا ٹاپک کور کروں اور وہ سب چیز دکھانے کی پوری کوشش کروں جو آپ چاہتے ہیں تو آپ اسی طرح میری ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں اس کے ساتھ آپ میرے چینل کو جرور ویزٹ کریں اس میں میں ایکزوٹک بٹس میں بجیس سے کس طرح سے آپ بریڈ لیں جاوا سے کس طرح سے بریڈ لیں فنچس سے کس طرح سے بریڈ لیں کاؤکٹیل سے کس طرح سے بریڈ لیں کیجز اگر آپ اپنے فینسی کیجز بنانے چاہتے ہیں اپنے ایکزوٹک بٹس کو لے کر تو آپ اس پہ بھی آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں میں پوری کوشش کرتا ہوں آپ سبھی نئے و اپرانے ویور کی ہیلپ کرنے کے لئے اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے میں کرتا ہوں گوڈ بائے اللہ حافظ آہ 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 آہ